ہی مکہ منتری مہددے کی ادکشتہ میں اور چیف سیکٹری صاحب اور دوسرے کئی ادکاری تھے سٹیٹ لیول کی ایک میٹنگ ہوئی ہے کوویٹ سے ریلیٹڈ جس میں کچھ اہم باتیں تھیں جو آپ کو بتانے جروری ہیں لیٹرز پہلے پہنچ چکے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کئیوں نے پڑے بھی نہ ہوں اس کے اندر ہم لوگوں کو ماسک کے اوپر وشیش جوڑ دینا ہے ہر ایک ایس اچو کم سے کم بیس ماسک کے چلان ڈیلی کرے ہر ایک ایس اچو اور ہر ایک ٹی آئی وہ بھی بیس چلان کرے لیکن کسی کے ساتھ جاتی نہ ہو اس بار ایک یہ نئی چیز ہے جو پہلے نہیں تھی کہ جتنے مالز ہیں جتنے مارکٹس ہیں آپ وہاں کے ایس اچوشیشنوں سے بات کر کے وہ پانچ بجے بند ہو جائیں شام کو پانچ بجے اشنشل کومنٹریز کی جیسے دوائیوں کی یا دوسری کریانے کی یا وہ وہ کھلی رہیں گی تیسری بات کہ جتنے تھیٹرز ہیں سوئنگ پھول ہیں یہ سپورٹس کے جو ہیں وہ سب بند رہیں گے اور ایک وشیش بات یہ تھی کہ جتنی اورگینائیزیشنز ہیں جتنی سنستائے ہیں مالز ہیں جہاں پہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ لوگوں کو میٹنگ لینی ہیں ان کے سیکیورٹی گارڈز اور ان کے سبھی جو مینیجرز ہیں اور ان کو ہدایت دینی ہے کہ وہ اپنا جہاں انٹری گیٹ ہے وہاں پہ یہ چیک کریں کہ جو بندہ انٹر کر رہا ہے اس نے ڈبل ڈوز لگوالی یا نہیں لگوائی اگر نہیں لگوائی تو انٹر نہیں کرے گا اور اگر وہ اندر مل گیا مال کے اندر یا کہیں بھی تو جو مال کا انچارج ہے یا جو بھی وہاں کی سنستہ ہے اس کے اوپر پانچ ہزار روپے کا چلان ہے اس چیز کا آپ کو وشیش دھیان دینا ہے اسی طرح سے جو کوئی انڈسٹری ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کے اندر جو سیٹیفکیٹ ہے جیسے کو ویکسن کا ٹونٹی ایٹ ڈیز کے بعد لگے گا کووی شیلڈ کا ایٹی فور ڈیز کے تو اگر وہ اس دارے کے اندر آ رہے ہیں کہ بھی لگوائی ہے لیکن سیکنڈ ڈوز نہیں لگوائی ہے دیزن کے ٹائمنگ ہے تو وہ آپ کو چیک کرنا ہے ہر ایک آدمی کو اپنے ملازم کو آپ کو پروپر بریفنگ کرنی پڑے گی اس کی کل سے ہی ہم یہ لوگ چیک کریں گے کہ آپ نے یہ ڈیٹیل آپ کو کوئیڈ کوٹر پہ بھیجنی پڑے گی کہ آپ نے ماسک کے چلان کتنے کیے سنستاؤں کے کتنے کیے اور سب جگہیں یہ میٹنگ آپ لے کے بتا چکے ہیں یہ آپ کو تھوڑا دھیان دینا پڑے گا دوسرا ایک اور ہے کہ چھبیس جنوری آ رہی ہے ٹیرریزم سے ریلیٹڈ مالز وڑا کو بھی ہدایت دینی پڑے گی آپ کی جو سیکیورٹی لوگی ہیں پروپر پریسکن کے بعد اندر جانے دیں اور دھیان رکھیں اسی طرح سے کیوں آرٹی جو ہے وہ مومنٹ پہ رہے ہماری جو ہے اور کوئی بھی سندگ دوقتی ہو اس کو دھیان سے چیک کیا جائے کوئی ایسی چیز پڑی بھی ہو یا کچھ بھی ہو اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ بھی ایکسٹرا کچھ پوچھنا ہو تو اے سی پی ہیڈکوارٹر اپنا پریت پال جو کام کر رہے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ان ہدایتوں کا کل سے ہی صبح جروری یہ ہیں آپ امپلیمنٹ کریں گے آج اپنی بریفنگ کر لیں سب سے اور جاتی نہ ہو کسی سے جاتی کا مطلب یہ ہے کہ پتہ ہی نہ ہو کسی ایٹ کیا چیک کرنا ہے بھئی کہاں رکھنا ہے موبائل میں بھی رکھ سکتا ہے وہ فوٹو کو پہ بھی رکھ سکتا ہے ٹیسٹڈ کو پہ بھی رکھ سکتا ہے گھر پہ بھی رکھ سکتا ہے مطلب اس کے پاس پروف ہونا چیز اس طرح گا کہ اس نے ڈبل ویکسن لگا لی آہ سیکنڈ ویکسن لے چکا ہے وہ اگر نے لے چکا تو وہ ورک پلیس پہ یا اندر انٹر نہیں کرے گا